دوستو آج ہم جس راجے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو دیس کا سب سے سفل راجیوں میں سے ایک مان جاتا ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی سے سردار واللہ بھائی پٹیل اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی اور آمیت سا یہی سے آتے ہیں اسی راجے میں سومنات مندر بھی ہے اور شرکشن کی دوارکہ بھی یہاں کی رازدانی کو ایسیا کی سب سے گرین کیپٹل سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ بھارت کا دوسرا سب سے امیر شہر دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے راجے گزرات کی گزرات راجے کی آبادی چھ کروڑ اٹھائیس لاکھ کے آسپاس یہاں کی کل آبادی کے پیتالیس پرشنٹ لوگ شہر میں رہتے ہیں وہیں پچپن پرشنٹ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں گزرات کی رازدانی گاندینگر پورے ایسیا میں سب سے ہرہ بھرہ شہر ہے یہاں اتنی سندر نجارہ ہے کہ ہر ویکتی کہتا ہے ایسا نجارہ ہر راجے میں وہ آپ بھی چاہیں گے تو آپ کو ہر طرف ہریالی نجارہ آئے گی گزرات کا ایک اتحاسک راجے سری کشنو بھگوان دواری کا بھی اسی راجے میں اس کے علاوہ گزرات سندو سبیتہ سے جڑا ہے سورت کا بندرگاہ بھارت کا سب سے ایمپورٹنٹ بندرگاہ یوروپ سے زیادہ تر بجنس اسی بندرگاہ کے جریعے کیے گئے تھے گزرات نے کئی مہاپروس کو جنم دیا جیسے لوہاپروس سردار واللہ بھائی پٹیل راشٹ پتہ مہاتمہ گاندی اور بیجنسمن دیرو بھائی امبانی بیجنسمن جمسے جی ٹاٹا آدھی پرمک ہیں دیش کے ورطمان پردانمنطری شریف نریندر موڈی بھی گزرات سے ہیں پردانمنطری پت سمالنے سے پہلوے گزرات کے مکھے منطری تھے آج نریندر موڈی جی کے چاہنے والے دیش مہینے بلکہ ویدیش میں بہت ہیں گزرات بھارت کا سب سے کم بیروزگار والا راجیہ 2015 کے آکڑے کے مطابع 1.2% لوگ ہی بیروزگار ہیں گزرات بجلی چھمتا کوئلا گیس نیوکلئر اور ان اینرڈی میں دوسرے ستھان پر ہے دوستو گزراتی لوگوں کی روزی روٹی کا جریعہ بجنس ہے دیش کے سفل بجنسمن دھیرو بھائی امبانی سے لے کر رتن ٹاٹا سارے گزرات سے ہیں کہاں جاتا ہے گزراتی لوگوں کے خون میں بجنس ہے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے روپے کی قیمت کیا ہے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں گزرات کافی آگے ہے ایک ریپورٹ کے مطابع لٹرسی ریٹ 78% ہے جو کی انہے راجوں سے کافی اچھا ہے دوستو گزرات ایک ڈیولپٹ اسٹیٹ ہے جب آپ بھی گزرات جائیں گے تو یہ آپ کو الگ اور انوکھا لگے گا یہاں سڑک ہو یا بزلی سویدہ سب کچھ ٹاپ ملے گی یہاں پر آج سے نہیں کئی سال پہلے سے ہی بیسک سویدہ اپلپد ہے یہاں کا ایک ایک سہر آپ کو ساف سترہ ملے گا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو گندگی کرنے کی عادت نہیں ہے یہاں کے ریلوے سٹیشن بھی ساف سترے اور خوبصورت اور ہائی کلاس ملیں گے گزرات بھارت کا سب سے سورچت راججہ یہاں کرائیم تو نہ کے برابر یہ راججہ ایک سا راججہ ہے جہاں سراپ پوری طرح سے بین کر دی گئی ہے تاکہ یہاں کا کوئی بھی ویکٹین اصا نہیں کر سکے گزرات بھارت کا 91% سوڈا ایس پروڈکٹ پورا کرتا ہے اور بھارت کا 66% نمک بھی گزرات سے آتا ہے گزرات کا سورت ہیرو کا بزنس کے لئے بڑا مصور ہے گزرات کے مین ایگریکلچر پروڈکٹ کی بات کریں تو باجرہ جوار مکہ چاول گہوں تماغوں کپاس مومفلی اور دودھ ہیں یا آپ جانتے ہیں گزرات بھارت کا سب سے بڑا دودھ اتپادک ہے اور گزرات راججہ میں ہی آنے راججہ کے مقابلے سب سے زیادہ چینی کے خپت ہوتی ہے اس کا مکہ خارنہ ہے گزراتی مٹھائیاں یہاں کے کھانے میں آپ کو میٹھا جرور ملے گا یہاں کا ہر پکوان میٹھا اور نمکین کو مکس کر کے بنایا جاتا یہاں کے لوگوں میں کھانے کا بڑا کریز ہے یہاں کے لوگ فٹینسن فری ہو کر کھاتے اور مست رہتے ہیں گزرات کا ڈوکلا تھیپلا پورے بھارت میں فیمس ہے گزراتی لوگوں کو ڈانس کرنے کا بڑا سوک ہے یہاں کے لوگوں کو بس موقع چاہیے ڈانس کرنے کا یہاں کا گربہ اور ڈانڈیا پورے بھارت میں مصور ہے گزرات کے مکھے توہار ہیں جنماسٹویں مکر سکرانتی پتنگ اتصاب نوراترے نوراترے میں لوگ جم کر ڈانڈیا کھیلتے ہیں گزرات میں بہت سی جگہ جس میں ہم گھوم سکتے ہیں پہلا ہے سٹیچو آف یونٹی ہالی میں بنے سٹیچو آف یونٹی نے کافی لوگ کو آکرشت کیا یہ سٹیچو دنیا کے سب سے اوچھا سٹیچو ہے سٹیچو آف یونٹی سردار واللہ بھائی پٹیل کو سممان میں بنایا گیا ہے دوسرا ہے رن آف کچھ گزرات کا کچھ بھارت کا ایک انوکھا ریگستان یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر چوک جائیں گے آپ نے شاہد ہی کبھی ایسا ریگستان دیکھو یہاں کا جیادہ تر ایریا نمک اور ریٹ سے بھرا پڑا ہے تیسرا ہے گاندینگر یہ گزرات کی رازدانی یہ نام راشت پتا مہاتمہ گاندی پر رکھا گیا ہے یہ سیر پاپولر بھارت کے مسور اکشردام مندر کے گاندینگر بڑا شانت محول ہے چوتھا ہے وڑودرا اس سیر میں کئی سارے محل دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر لکشمی بلاس محل کی خوبصورتی دیکھ کر چوک جائیں گے اس محل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے ٹورشٹ آتے ہیں پانچوی ہے دواریکہ یہاں پر بھگوان سری کرشن کی پوجہ دواریکہ دیس کے روپ میں کی جاتی ہے مانیتہ کے انوصار متروں میں جنمی سری کرشن برشنے کے لیے دواریکہ کو چنا یہی کارن ہے کہ ان کا نام دواریکہ دیس پڑ گیا یہاں پر بہت سارے سرددالو آتے ہیں درشن کے لیے چھٹا ہے سومنات مندر دوستو بارہ جوترلنگوں میں سے ایک سومنات میں استحت ہے سومنات کا مطلب ہوتا ہے چندرمہ کا دیوتا سومنات کا سب سے پوپلر جگہ سومنات مندر ہے ساتوہ ہے ایمدبادی ہے سہر گزرات کا سب سے بڑا سہر ہے یہاں پر دیکھنے کو سابرمتی آسرہ میں اور کنکڑیا جھیل ہے دوستو کہتے ہیں اس سہر میں گھومتے گھومتے کب سب سے سام ہو جائے گی آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا ایسے ہی مجھدار ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں